جس صورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں وہ پیٹ پر کھیرہ سال لے جس کے کان میں زیادہ درد رہنے لگے زیادہ سے زیادہ جکنی کا استعمال کرے سرسوں کا تیل پٹھنیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تکاوٹ اتر جاتی ہے بالوں میں دن میں تین بارکنگی کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اروی کا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کرو یہ خوشکی اور خانسی دور ہوتی ہے نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا مدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل نیم گرم پانی کا ایک گراز پی لیا کرو ناشتے میں ہری سبجوں کا استعمال کرنے سے انسانی ذہنی بمالی سے بچ جاتا ہے امرود کے بعد پانی پینا گوھ کو ختم کر دیتا ہے نار کو چھلکس میں کھا لینے سے مدتوانہ ہو جاتا ہے اور میدے میں کبھی درد نہیں ہوتا زیادہ پالہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے روزانہ صبح صرف آدھا گھنڈا پیدل چلنے سے میدے کی بیماری نہیں ہوتی تیز بخار ہو جائے تو دیسی مورک کی چکنی استعمال کرو خاکہ ہوگا صبح نہار مو دہیں روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھڑیاں نہیں آتی درم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمہ در سے چھٹکارہ مل جاتا ہے نہار مو کچھی گوبی کھانے سے آنگوں کی بنائی تیز ہو جاتی ہے اگر سار میں جویں زیادہ آ جائیں تو رات خو سوتے وقت سار میں پیاز کا راس مسل دیں جووں پر خاتمہ ہو جائے گا دنے کا راس استعمال کرنے سے جرکان کی بیماری دور ہوتی ہے سرم پانی میں نہار کے دانیں بگو کر پینے سے دل کے خطرات کم ہوتے ہیں جس گھر میں پرندوں کا نہ جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور اس بھی برش کی طرح برستا ہے اگر بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے بار زتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوگی اگر آپ کوئی چیز کہیں رہ کر بھول جاؤ اور جاد نہ آری ہو تو دروش شریف کا ورد کر کے یاد کرو انشاءاللہ یاد آجے گی بانس کی طرح آپ کا قد بھی بڑھے گا بانس کی جڑ کھانے میں استعمال کریں یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے گرمیں کچھ بھی بنائیں بانس کی جڑ کا سفوف ایک یا دو چھٹکی ڈال دیں انشاءاللہ بانس کی طرح قد بڑھے گا لودھ میں جیبی بھوکر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام آتا ہے اگر رات کو آپ کو نیند نہ آری ہو تو موہ میں چھوٹی لہچی ڈال لو نیند سکون کیا گی گھٹنوں میں درد ہو تو زتون کا تیل لگاؤ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو زیادہ سلات کا استعمال کرو ناک کی بھو دور کرنے کے لیے چھٹکی بھر پھڑکڑی تھوڑے سے پانی میں حال کر کے ناک میں ڈال لیں سار کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیمبو کا ٹکڑا سار پر ملیں خشکی ختم ہو جائے گی رات کو سوتے وقت اپنا سار بالکل بھی نہ ڈام پہ چنے اور جو کے اٹے کی روٹی کھانے سے شغل کنٹرول میں رہتی ہے زیادہ پیاز کے استعمال صاحب پچھرے پر جڑلیاں پڑ جاتی ہیں کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے لٹکی ہوئی جلد اور جڑلیوں کے لیے نار کا استعمال بہت ضروری ہے ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ اداس رہتا ہے جڑوں کو درد سے روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا استعمال بہترین لاج ہے جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر پرفکی ٹکور کریں لٹکی ہوئی جلد اور جڑلیوں کے لیے نار کا استعمال بہت مفید ہے چرے پر بڑاپا نظر آنے لگے تو نار کا جوز پی ہو اور زتون کا تیر استعمال کرو پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے جو لوگ وزن کام کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال جوٹ کیا کرو اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ اور خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے دستر خان بار بیٹھو تو اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھیں کسی محفل میں جائیں تو اپنی سپان کو قابو میں رکھیں جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دونے جا رہا ہوں جس بندے کو شگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ مچھلی کھانے سے شگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی حرام آ جاتا ہے اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ پسرے سے جھوٹ بولنے والے دوسرا کے جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں چوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ پشت رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک اوپلا ہوا انڈا ضرور کھالیا کریں مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے گلہ اسی وقت کھل جائے گا نیند میں خراتے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند کترے ناک میں ڈال لو زندگی بار خراتے نہیں آئیں گے کسی بندے پر تضاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پار دودھ ڈالے جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہے جتنا دودھ ڈال لے جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے پیدا ماندے